بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وآجل فرجہم وساحل مخرجہم والک آداءہم من الاولین والآخرین سلوات سارے سہبان پر ماشاءاللہ تھوڑا جو کٹھے ہو جاؤ احسان ہوسی دوڑا بہت مہربانی ہے ماشاءاللہ بسم اللہ شاہ جی بسم اگر اتھے بانج کوئی فضیلت ہے اتھے بانج فضیلت نہیں تو پھر بیٹھے رو اگر مجلس نہ محول بہتر سمجھ دے ہو تو تھوڑا تھوڑا آج ماشاءاللہ نعرہ تکبیر بنیازدنا بلندے سارے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بلند نعرہ حیدری ماشاءاللہ سارے عبادت کرو نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے ہر دشمنت لانت قائم آل محمد شہنشاہ معظم دی تعجیل زہور وست بلند سلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جعلنا من المتمسکینہ بولایت امیر المؤمنین سلوات اللہ 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 وآلہ وآلہ طیبین طاہرین المعصومین خصوصاً علاہ حجت سانی اشہر الامام المنتظر الروحی واروح العالمین له الفدا امام زمان دیزت بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاسَا فِيهِمْ رَسُولًا وَسَلَوَى بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مرشاہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شرفہ اجازت ہے تھوڑی دیر تھوڑی نوکل کی تھی جائے فرمانِ مالک پڑندی سعادت حاصل کی تھی ہے اپنی لارے بے اے بے مصنو بے مثال کتابچ ایک احسان یاد کروارے کہ میرا بندہ تیرے تھے میرے بڑے احسان ہیں مگر کوئی احسان کر کے جتایا نہیں ماشاءاللہ دا اس لئے ٹیم ہی کوئی نہیں میں پتا ہوں دا ہے داد مکوین دی صبح اٹھ ہو دے جدو بولن لگے ہو اس ٹیم پر لے کیا رہ جاندہ انجھے ان چلو دعوت جو ہندی ہوئی تے بندے آمنا بھی ہندویا تُس ہی بانا بھی ہندہ ہے جی جنہیں نہیں تُس میں چھوٹی پہ دے میں تو تو اللہ فیدہ پہ مانگا ماشاءاللہ اے ہون نارا سنے ماشاءاللہ ہون عمران بھائی زندگیوں نے مولا تنو سلامت رکھے اللہ نے کوئی احسان کر کے جتایا نہیں میرا بندہ ویک میں تنو زمین دیتی مجین گائین دیتیاں میرا بندہ ویک میں تنو سید دیتی مجین گائین دیتیاں نہیں کوئی احسان کر کے نال جتایا نس ایک احسان ہی ہو جا کیتس جتایا بھی اس اس احسان تو وڈہ احسان ہائی بھی کوئی نہ مالک فرمین مالک فرمین لقد من اللہ علی المومنین مومنین دیتے میں ربدا سب تو وڈہ احسان اے ہے کہ اس با سفیہم رسولہ کہ میں تو ہاڑی ہدایت وستے اپنا ارشی رسول فرشت بھیجتے ہیں سبحان کیا بات ہے مہربانی بھائی مرشد سلامت رہو سب تو وڈی نعمت سب تو وڈہ احسان آمنہ دلال ہے سبحان ایک سلوات پڑو مہربانی جزاک اللہ انہیں اتمنان ہو گیا جی انہیں تو انہیں مجلس سنائینا جی بانی یہ مجلس دو واری آکھیں پوری پڑھنی ہیں میں انہیں پوری عدی دی زہر کا ہی نہیں پہن دی وہ کتنی پڑھنی ہیں جتنی تسی سننی ہیں انشاءاللہ وقت نماز بھی قریب ہے تے تواری خدمت کرنی ہیں سب تو وڈہ احسان بطول دا باب ہے اور اتنا بڑا احسان ہے کہ جس دا شکرانہ بھی ادا نہیں ہو سکتا اور اتنا او پیارا حس او دی زبان تے اپنی مور لا چھوڑی اس او دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ حاک چھوڑی اس قرآن جڑے پڑھ دے راندے سورہ نجم ما ینتک وان الحوا انہوو اللہ وحیو یوہا میرا مصطفیٰ بلیندہی نہیں جب تک میں رحمان دی وہی نہ آگے ازنا میتا وما رمیتا ولکن اللہ رما قرآن دے ایک کافر نو میرے مصطفیٰ نے پتھر ماریا جنگچ اجلے پتھر لگ گئے تے فوراں آیت آگئی کہ میرا حبیب پتھر تے نہیں ماریا اے پتھر میں اللہ ماریا بندے بڑے سینے ایک لکھ تریوی ہزار نو سو نڈینوے نبی کسے دے ہتھ نو اپنا ہتھ نے ساکھیا ایک نبی حضرت موسیٰ نے چاٹ نال بندہ مار چھوڑے بندہ بھی کافر آئی اللہ اے نہیں آکھیا موسیٰ تو اے نہیں ماریا میں ماریا میرے محمد ایک پتھر ماریا اللہ فرمایا تو اے نہیں ماریا میں ماریا گالدی حد نہیں موقع گئی اے کیوں آکھیا ہے چونکہ اللہ بندے دے مزاج تو واقف ہے خالق جو ہویا بندے نو پیدا جو کیتا س جان دا یک دوری ہو جہاں کچھ بندے جانو میرے نبی دی بھی گلت شک ہو ہونا اور ہویا شرع بخاری دے وچھ ایک روایت ہے بڑی حضرت عبداللہ بن عمر اے پاگ نبی دے موہے جو نکلے ہویا ہک ایک لفظ لکھ دا اپنے دور دا اے بہت بڑا مورخہ جیڑی شاہ سرکار فرمین دے آئین اے لکھ لیں گا ایک دیں قریشیاں انہوں میں نہ چکی تا بہتوں گل نہ لکھی کر پاگ نبی کہیں لے غصہ جون دے کہیں لے خوشیت جون دے کہیں لے کبری کے گل کرن دے لہذا ہر گل نہ لکھی کر وہ شکایت لے کہ سرکار کو لاؤ گئے کہ یا رسول اللہ میں تتولی ہر گل لکھ دائم کہ کچھ قریشی جوان میں روکن آگئے بہت ہر گل نہ لکھی کر خوشیت جہور مزاج ہون دے غصیت جہور مزاج ہون دے نبی فرمائے نہیں عبداللہ تو لکھیا کر میں انہوں قسم ازاد دیجئے دے قبض اج مصطفیٰ دی جان ہے میں خوشیت جبولا تائیو دی وحی ہون دی غصیت جبولا تابیو دی وحی واہ بھائی واہ کیا بات ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے سبحانہ اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحانہ آباد رہو جی ہو جی مولت سے مومنن آباد رکھے لہٰذا مور لا چھڑی تے ہاتھ نو اپنا ہاتھ تھاک چھوڑے اچھا ایک لکھ تریوی ازار نبیوی تا اسے دے نہیں بھیجے تا اسے نہیں لیکن کسے نبی دی زبان تے وئی دی مورنے سلائی کسے دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ نے ساکھیا پتہ ہوں دی وجہ میں نے سمجھ آئی اٹھارہ ذلحج نو جلے بھرائے لی دی ولاید اعلان کی تسنا چونکہ اگے بندے کو جا دیا ان کدی او دی وئی نال بلیندہ کدی آپنی مرزی نال بلیندہ اللہ اس ہاتھ تے بھی مور لائی زبان تے بھی مور لائی ہاتھ نالالی نو بلند کیتا زبان ناللان کر گیا کہا جہ دا میں مولا او دا علی مولا اے میں نہیں پیادا اے ہاتھ بھی اللہ دائے اے زبان بھی خدا جی تاکہ کل کوئی شک نہ کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان خدا تو انہو آباد رکھے کیا آباد ہے میں تاکہ تھک گئے ہو تو ہلی محبت انہو سلام ہے جی پیش ہے موسیقی ماشاءاللہ ایک سلوات پڑھ دیو سارے سالوات سلواتیں ماشاءاللہ اللہ محمد بس میرے برادر آگا شاہ صاحب ناصر باس سارے زہریں نہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ میں تھوڑا جی وقت اور تو خدمت کرے ایک تھوڑا جی مسائب حسرت پوری ہو جاسی عبادت مقمل ہو جاسی اللہ نے اپنے حبیب نو بڑے فضائل اطاع کی تھی انہوں نے حساب بھی کوئی اتنی افضیلتہ اپنے رسول نو دیتیا کہ اپنا نام محمود رکھیا تھی اپنے محبوب دا نام محمد رکھیا کوئی مولوی صاحب بیٹھا ہوئے کوئی عربی جان دے اللہ واسط میری گوائی دے سینے کتاب بیکھ لے عربی ڈیکشنری دے محمود دا مطلب جس کی تعریف کی جائے الحمد للہ رب العالمین جہان او دی تعریف کر دے حمد اوزاد دی جیڑ عالمین دا رب ہے جس دے جہان تعریف کرے اسنو محمود آدن اور جس دی تعریف خود محمود کرے اسنو زہراد بابا محمد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی کیا کہنا اور اللہ اپنے محبوب نو اتنا علم اتا کیتا اتنا علم دتا کہ امت کرمہ علی بول گئی ہو جی نہ پڑ نہ جانتے تھے نہ لکھ نہ جانتے توسو کوئی نہیں یہ گال سنی میں مجلس پڑھے ناما تکو گوندل صاحب اٹھی کہ حسن نو آکھن بھئی آن پڑھ کی دوسر لے اگو آکھ سی بتائیں کی میں بتائیں آن پڑھے تُسی اگو آکھ کوئی تو کوٹ مومن دے سکھولے پڑھے کوئی نہیں دانے کے دیرے دے پڑھے آئی نہیں کسی کوٹویشن ہی نہیں پڑھے آئی لہٰذا دے کول نا علم نا پڑھ نا جانتے سنن دے بیٹھے ہو تی ہون کو ساکھ نا بھئی یار خوف خدا کر بندہ جت ہو اٹھو کچھ سیندہ پہ پڑھے ہو یا ان پڑھ آئی میرا اللہ تیرے محمد دا وطن مکہ نہیں مدینہ نہیں مصطفیٰ دا وطن عرش علاہ رحمان کل پوچ اس پڑھ آیا کتنا محمد پڑھ یا کھڑ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ مولت وردی نسل آباد رکھ مہربانی مہربانی بڑی تعلیم ہے سرکار دی اتنا وڈہ پڑے ہو یا ہے میرا نبی کہ انہوں دے ایک شگیرد دا نام علی ہے شگیرد جیڑا وہ مولا علی ہے شگیرد کیڑا وڈہ عالم ہے آدھ پوچھ لے ہو پوچھ لے اس تپی لے کے میں تو آڈیج نہ روا انہی عالم ترک سماوات من ترک العرض میں علی زمین دے را نالو آسمان دے را دے جانے وہ شگیرد ہے مصطفی استاد اچھا ایک جملہ ہے قبلہ نصیر اجتہادی صاحب دا اللہ انہوں غریب کرامت کرے بڑا کمال جملہ اردو اجھ پڑھ دیا اردو جو مسائل مدینہ میں علج جاتے تھے وہ دروازہ حیدر پہ سل جی اکھے مسئل ہوئے چلو آگئی سامنے خلیل ناوی نامی بندہ ہے نکاج مولوی نہیں حیدر سنجڑی ناو پڑھائی جان دی اے دہ بانی خلیل ناوی دیو بند عقی دی اچانک اس نے مذہب علی قبول کر لے شیعہ ہو گیا دیو احران ہوگئے بندے شیعہ ہوئی ان دین کوئی شیعہ ہونا گناہ نہیں شیعہ ہوگیا انہوں تحقیق ہوگئی حق پہنچ گیا مکتب چھڑ دی تھا مولا دی ولای دی قلمہ پڑھ لیا سارے مولوی آگئے خیر ہوئی سانو کڑھے پاس لائے تی آپ کی دی ٹور گیا میں بنیا کہڑے پاس میں جام کہڑے پاس یا تاج الکل الی ہے و ازتغناء الکل فانہو دلیل ہوا امام الکل آدم بڑے گھوڑے تحقیق دیکھ کتاب بجائیں میں اس نتیجے پہنچ میں نبی تو جنگ قل مسئلہ پچھے آئے اوس اگو علی قل پچھے آئے آئے میں درائن قربان تھا جس کل بھی گیا اوس اگو میں علی تو پچھے ترجمہ سنو کسیدہ بڑا نہیں سوزی تو بغیر او آدھا میں کی کر رہا کی دے ونیا علی کئی کل پچھے نہیں سارے جہان علی کل پچھے میں ونیا کدے فَإنَّهُ دلیل هُوَ امام اس واسطے ایک شاگرد دا نام علی ہے تو اٹھے مزاج اندھا ایک جملہ وہ مسئلہ راتی انہوں ایک بڑا اکھا جائے بڑے یا کوئی نہ بڑے انہیں آپ بڑا تعمیر کی تا گیا چار پانچ ذہین رل کے انہیں مسئلہ بنائیا تسی حیران ہو سو انہوں دے مسئلے انہوں ساڑھے جانور بچہ پیدا ہویا ادھا بکری ترہ لگ سکر تو ہونی تو جو ہی سرکار دے بارے کو فیصل دے او کی شاہ بکری یا کت سمجھ یہ کہ مولا فرمایا سوکھا کام تھوڑے گھا لے نال گوشت لے ہو او دے اگے رکھو اچھا رتوکی سلا بنا کے آیان جیڑا جواب علی دے سینہ اس ایسا سوال دے دو جواب بنا جیڑا او دے سن اس اگزان اے نہیں آئے مولا فرمایا جاؤ گھا لے گوشت لے اگے رکھو گھا کھا جائے تو بکری سمجھو یہ گوشت کھا جاوے تو اڈے پاس بکری گوشت نہیں کھا دے گا کھا جائے جو بکری گوشت کھا کھا سلا اگزان منی ہو یا انہ کہ یا علی ادو میں کھا جان کئی میں لے گا کھان دے گوشت کھان دے مولا کو ہور پہچان دس ہو فرمایا انہوں کسی بکری دے ریوڑے چھڑو ایڑے چھے انہوں ٹردہ ویکھو جب بکری دے نال نال ٹرے تو موڑ بکری ہے تو جب وات روے اگہ نکل جائے یا بہو پچھا روے مسئلہ ہو جا اپنی جا آتے دے دے ویکھ لوے آئے اپنے پیر دے دس سے ہوئے پہچانا ویکھ لوے آ مولا فرمایا بکری دے رلے ہوئے تو بکری ہے بکرا ہوئے تو موڑ کت انہ کے جوڑی جیوی ہے تک ویکھ بیٹھے آ کدھی بکری دے نال ہوندہ کدھی اگہ پچھا راندہ مولا فرمایا یہ کرو انہ کری زمین تو اٹھاؤ تو پچھلے اندھے زور تبہ بیٹھے کت ہے وہاں پیر تیب شاہ انا خیجی یا ایلی اسنین جی منی یہ تکیتی بیٹھے ہیں یہ دیا شکہ مہو ساری ہیں یاران دوبارہ بن دیا جیلی مولا نے پہچانا دس ہی لیکن تو آڈی پوزیشن انہ کو تریت وگر لگ دی مولا فرمایا مولا فرمایا اچھا اووی کیتنے اووی کیتنے مڑھک ہو اور مقضی مقاہ ہو چھوڑی لائیو اینو کرو زبا اگر دے پیٹ دے وچوں اوجری نکلے تو بکری ہے انتڑیاں نکلنے تک ہوتا ہے ہون نہیں آکسکے مولا اے وکار بیٹھے ہیں سبحان اللہ آباد رہو مولا تولی حیات نبی پاک اتنے بڑے عالم جنہ دے ایک شاگرد دا نام علی دو صفتان تو رسول دی اور ایک جملہ مسائب دا اور بڑی لمبی حدیث ہے امام محمد باکر علیہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد مولا نے اپنے نانے دے صفات بیان فرمائے حصول کافی موجود بڑی اتھنٹک کتاب معصوم فرمائے دیں اللہ نے میرے نانہ دے وجود ایک ایسی خوشبو رکھی آئی سرکار فرمائے دیں اللہ نے میرے نانہ دے وجود ایک ایسی خوشبو رکھی آئی مدینہ دی جس گلی جو میرا نانہ گزر بنے آ ترہ دے ہارے تائیں گزر آ سرکار دے بڑے فضائل اللہ دے قسم بی بی آمن سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ انہ دو سینی تو ایک روایت ہے جو ہر شیعہ سننی کتاب چاہے ستارہ ربی الول دی رات جس سرکار دی آمد دنیا تے ہوئی ہے نا بی بی پاک نے اپنے پتر نو ہتھا تے بلند کی تے بی بی پاک کا دی ہے میں مدینج بے کے نور مصطفیٰ دی وجہ توں شام دے محل ڈٹھے مدینج بے کے شام دے محل نو وکھے اتنا نور آئی پاک محمد دے پاک چہرے چھے اسی تے سمجھیا کوئی نہیں نا عجیب جہیں اسی بنا لیا جہتے گھر نہ بوری آئی نہ بستر آئی دو نہ سو آئی نہ دھاگ آئی خدا دے بندے ایسا مصطفیٰ جس وست اللہ ساری کائنات بنائی ہے اس دیئے فضیلت ہے جو اسی بیان کر رہے ہیں رحم کرو میرے بھائی اپنے نبی دے اتت توم دا نہ لاؤ اپنے نبی دے الزام نہ نہ نبی کون ہے قسم بخدا بی بی فاطمہ بنت عصد حضرت ابو طالب بنو ایک گل دس ہنائی کہ سرکار اللہ تو نہیں ہو جہا بھتیجہ دیتا جہ دے نور نال عصد گھبرانے تری سال انتظار کر بے این ہی ایو جیہ بیٹا خدا تینوں بھی عطا کر آئے اللہ خوشبو محمد زمان ندستی آئی کے نبی گزر گئے آخری کال امام ادن اللہ نے میرے نانے دے وجود دا سایہ نہیں بنایا پچھاما نہیں بنایا وہ دی وجہ کمال ہے کیوں نہیں بنایا ہر شاہ دا سایہ سارے نبیاں دا سایہ ساٹھے نبی دا سایہ کیوں نہیں توجہ ہے آخری گل میں بھرامان ہممبر پہ دے سایہ کیوں نہیں بنایا اس واسطے نہیں بنایا کہ سایہ دی فطرت ہے جتے سورج ہوئے مطابق سایہ ہوندے کدی بندہ مبلغ اسلام مبلغ توحید لہذا پیغام دیمن واسطے لوگ کدی مکہ دیا گلیاں کدی مدینہ دیا گلیاں سایہ کدی اگے ہوئے آتے کدی پیچھے ہوئے آتے اللہ اس واسطے نہیں بنایا ہو سکت ہے سایہ میرے محمد وجود تو پیچھے ہوئے پیچھے ہوندن دوست پیچھے ہوندن بڑے ساتھی سنگتی ہو سکت ہے کسے کنے گارد قدم میرے مصطفیٰ دے سایہ تے آجائے اور دانے کے دیرے آلے اپنے نبی دا کتنا ایک فضائل سنسو اللہ نہیں برداش کر سکتا کہ کسے گارد قدم میرے محمد دے سایہ تے آجائے پھر ونڈ کر انجیکشن کوئی نہیں زید بنے ہوئے جیدہ قدم سایہ تے نہ برداش کر سکے اہور مخلوق ہے جیدہ قدم مور نبوت رخوا چھوڑے اہور مخلوق ہے سبحان اللہ آباد رہو سبحان محبت کرو اپنے رسول نل اپنے رسول دے پیغام نل پیار کرو جس وسط نبی آئے وجہ سمجھو ایک ربڑ دی جتی بندے بنا کے سرکار دی نالین مبارک ایتھ لائی کرو چنگی گل اے جتی سرکار پہن دے آئے بھائی جان او دی شبیہ نہیں سرکار دی آئی خیال لی جائی اچھی گل میں اتراز نہیں کر جتی تلق انسان دے وجود نال کتنے کون آئے آئے پہن نہیں تو سرکار بیٹھے آئے ہو سکتا کوئی چاہ ہی لوے واقعات ہو جان دن نیس پرانی ہو جان بیٹھے نبی 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 لے اتنا کی تلق ہون ساٹھ چھوڑے دن بند یعنی ایک فعول جی شاہ ہے تمہیں کوئی لفظ نہیں اتنا ہی سمجھو کہ جتی نبی آپ ڈٹھی آئی جی آئے ہون سی آئے سیر تے کوئی رکھی آئے کوئی جہان اللہ بہتر نہیں میں تو ان کو نشانی چاہ دس سا میں جی سرکار اپنے حد تھے چاہی آئی تو آج بھی ہے اس نشانی دے نام قرآن مجید ہے جی ساڑ باری اتلی جس گال کرنی ہے ایسی محبت کر دیا قرآن قرآن دا نام نو قرآن دی قدر کرو موبائل قبر کوئی نہیں بچا قبر قرآن بچا اور قرآن او نشانی ہے میرے نبی دی جی سرکار دے سینج محفوظ آئی او نشانی ہے جس نبو تل حت نل چاہ تلاوت کر دے رہے بجائے اس نالین دے جی سرکار دے وجود نل صرف منصوب ہے اس دی قدر کرو جی حت نل چاہی نے اور جی امت ندس یا سلمان علیکہ بکر اطل قرآن سلمان قرآن پڑھ کر تو اسی چپ کر گئے سلمان سوال کر دیتا یا رسول اللہ اتنی قرآن پڑھن دی تاقید کیوں پہ کر دیو فرمایا فَإِنَّهُ كَفَارَةٌ لِزُنُوبِ المومنین لیڑے مومن گناہ کر دیں قرآن جا پڑھیں ایتا کفارہ ہو جانی مربانی کرو نبی پاک دیا نشانی اندھ خیال کرو قرآن مجید نو پڑھو تلاوت کرو سمجھو کہ کس وست آئے اس قرآن نو بڑھا پڑھے اکبر دے بابے اس قرآن نو بڑھا پڑھے ایتا کنڈ تے زہرہ دیا دیا پڑھے سوکھ ہی پڑھے دیا نیو سینی ایتا کنڈ تے پڑھے نا وہ موقع پڑھے ایک دنو آیت سنا دے نہ ہو سکدہ عبادت پڑھ دی اس وے لے آئی جلے سر سانگا تے سامنے آئے او سر وے دی آئی جدہ نیزہ وڈہ آئی سر چھوٹا آئی اس وے لے سورہ بکرہ دی دو سو بتی نمبر آئیت اج بھی کوئی اولاد نرینہ دے خواہش مند اسنو پڑھے صدقہ سیند دے اللہ اسنو اولاد سن لے تو میرا خیال ہی تھا ہی عبادت ہو جا سیند جلے سر پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرزینا اولاد ہن ہولین کاملین پہلے ترجمہ سنو پھر مسائب دند آزا لاؤ اللہ قرآن فرمائے ہر ماہ اپنے بچے نو دو سال پورے تھن پہ واوے آج رکو مالاللہ بھلا ہونے یار جڑے سمجھ گئے ہو علی اسگر دہ سر ویک کے فرمائے اسگر آم میں اجڑی دی اپنی قسم میں انت مسلمان اس آیت عمل نہ کرن دیتا قرآن نا المحبت کرو قرآن آل محمد دی میرا سے آل محمد دی امانت لمبے مسائب دا وقت نہیں بس اتھو آگئی جتو جیندہ نس آگئی پہنچ گئی اتھے جتے اٹھاوی رجب ٹڑی مدینہ دے بارو پہنچی ہر مسافر وطن ویک کے خوش ہوندے اے جدا لمبے سفریں تو ولدے ہو نا اپنا ڈیرہ ویک لے مقام نظر آن دن تھقاوٹ مک وین دی دل خوش ہوندے میرا گھر آگیا میری دھی مدینہ حسن میرے پتر حسن پھر جدید زمانے ہر پنج منٹ بات پیون دھی فون کر کے پچھ دیا بابا کتھ پہنچ گئے تو جیدہ پیچھو رہے آئی کوئی نا عجر کمال کہیں تو پچھے آوے جو شہر کڑ آؤ میرے نال مدینہ دے باہر آگئی مریم کربلا پچھ دی بنی سجاد آز بلد من ای البلا دے کڑ شہر مدینہ تو جد نا مرحبہ عجر کمال اللہ بس میں میرا حصہ مل گیا اللہ تری عبادت قبول کرے بانی مجلس دی زحمت قبول ہوئے علامہ جاڑا صاحب کبلہ او فرمین دے اندی آئین مدینہ دے باہر ایک خجور دا درخت نظر آئیس او دے نال مت اللہ کے سین بے گئی ایک بزرگ مجلس جو اٹھ کھڑے انہ پوچھے علامہ صاحب تھکیو مسافر کنڈ دی ٹیک لا شاید میں نہیں سمجھا سکے تُسا فرمایا علی دی پیشانی لاکہ بیٹھی بڑے رنے کے بلا انہ فرمایا ناب رو نم روا کنڈ دی ٹیک او لیند جیدی کنڈ سلامت ہو گئے وابی وابی اتاو مظلوم جنو بھرا دیا قاتل شام تی تازی جزا اللہ جزا ازادارو بیر پہنچ گئی اما آگئی مدینہ بڑے مشہور بی بی دے شہر جنو مدینہ ویک کے پڑے مدینہ دو جد لا لا تقبل نا 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 شہر ایسا اجڑیا نا قبول نا کری ایسا تیرے جو سن دے قابل نہیں رہ گئی بڑا دکھی جو ماحول بن گئے خدا تو دے آنسو گناہ مندی بکشش دا سامان بنائے یہ میر انیس دی ایک بڑی دکھی جی تصویر ہے جلے سین نے ڈٹھ ہے نا نا روزہ انجھے دو میں مئی ودا مر فتح لے جڑے ازادار بیٹھے فرمین نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں مرحبا سمجھا ہوئے تاہے کر چھڑے نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں نواسی تھی جو آپ کی وہ زندہ میں مر گئی رسیاں تو اتر گئی مٹتے نہیں نشان نانا تیرے حسین کی پوری اتر گئی بس یہ تھا ہی دو وینڈ سنو نانے دی کبرتے چار مرسی پڑے دو منٹی نہیں لگنے بس میں دعا پہ دے پہلے آ بیٹھئے پیشانی رکھیے سنو یا جدی رسول اللہ انی نائیت علی کل حسین نانام حسین مرائی بلہ ہوگی دی نانا بیٹھئے نانا مارد مارے گئے بچے زبا ہوگئے چادران لٹیاں گئی جتنے سید بیٹھے اللہ واللہ واسطے رنج نہ ہوئے بی بی دے جملے نہ ہوندے میں قدی نہ پڑھ دا آدھی اے یا جب دا او یونانا مجروحة آدھی اے نانا کبر دوبائرہ سانی بھی نائی موقع گئی آدھی اے نانا کی زخمی ہو گئی ہے اللہ واسطے جرناک ہو میری عبادتیں منت نہ کرو آدھی اے نانا او یونانا مجروحة آدھی اے اتنا جگہ آئے سادھی اے اکھی دیاں بنایا واہ بائی واہ عجرکو ملاللہ اللہ راضی ہونے اللہ میرے عزیز دی محنت قبول کر جی کر میری عبادتیں آدھی اے اے نانا مجروحة دولنا نا کبر دوبائرہ آدھی اے نانا آدھی اے نانا اتنا جگہ آئے اے اکھی زخمی ہو گئی ہے آخری جملہ دعا مولادہ نے بر سے قبول کرے اللہ دی قسمیں صاحبِ مالی نے وین لکھے نہ ہوندہ قدی نہ پڑدہ کر دی آئیے وین جلے اٹھڑ لگی ہے آدھی اے نانا اتنا غیر مہرم آگئے نانا مدینے دے لوگ جمع ہو گئے ہون نہیں دا سک دی نانا قیمے لے ادھی راتی آسا آدھی اے نانا جادر لاحسا او میرا سار زخمی ہے او تیرا کلمہ پڑھنا لے مہنو نیزے مرندر انہا للہ و انہا علیہ راجع الا علانت اللہ